بسم اللہ الرحمن الرحیم Dear students, recall your memory Previous lecture میں ہم discuss کر رہے تھے Osmosis کے concept Osmosis کیا ہے Osmosis کا مطلب moment of water molecule ہے From lesser solute concentration to higher solute concentration Tonicity کیا ہے It is a term refers to relative amount of solute present in a solution ہم نے discuss کیا Tonicity کی بنیاد پر تین طرح کے solution پائے جاتے ہیں وہ solution جن کے اندر solute زیادہ ہے Hypertonic solution کہلاتے ہیں وہ solution جن کے اندر solute کم ہے Hypertonic solution کہلاتے ہیں اور وہ solution جو relatively equal amount رکھتے ہیں solute کی وہ isotonic solution کہلاتے ہیں Water balance problems کی بات کی جائے ایک animal یا plant cell کو isotonic environment میں رکھا جائے تو اس کی shape میں کوئی فرق نہیں آتا اور net moment of substances صفر ہوتی ہے اگر ہم بات کریں Hypertonic environment کی ایک plant یا animal cell کو hypertonic environment کے اندر رکھا جائے نتیجہ کیا ہوتا ہے Hypertonic environment میں solute زیادہ ہوتا ہے solvent کم ہوتا ہے سیل کے اندر سے solvent نکل آتا ہے سیل کا سائٹوپلازم شرنگ کر جاتا ہے شرنگ کے جو سائٹوپلازم کو پلاسمولائسس کہا جاتا ہے ایک animal یا plant سیل کو hypertonic environment میں رکھا جائے نتیجہ کیا ہوتا ہے Hypertonic environment میں solvent زیادہ ہوتا ہے وہ باہر سے سیل کی اندر آتا ہے سیل فل ہو جاتا ہے بیلون کی طرح بھڑ جاتا ہے اور اگر بہت زیادہ liquid فل ہو جائے solvent فل ہو جائے وہ rupture بھی ہو سکتا ہے پھٹ بھی سکتا ہے liquid یا solvent جو کہ plant سیل میں اکٹھا ہو جاتا ہے وہ سیل کی دیواروں پر outward pressure لگاتا ہے اسے target pressure کہتے ہیں جس کی وجہ سے سیل ترجٹ ہو جاتے ہیں کھول جاتے ہیں آئیے اب ہم ڈسکس کرتے ہیں osmosis and guard cells کے relation کے حوالے سے osmosis اور guard cells کا آپس میں کیا relation ہو day students day time اور night time میں پودوں کے اندر خاص قسم کے سیلز ہوتے ہیں اور ان سیلز کی اگر میں ڈائیگرام آپ کو بنا کر دکھاؤں تو پودے کے پتے کے cross section area میں آپ کو اس طرح کی ترتیب دکھائی دیتی ہے اگر microscope میں پودے کے پتے کو دیکھا جائے تو lore epidermis میں جو کہ میں آپ کے سامنے ابھی draw کر رہا ہوں یہ lore epidermis ہے خاص قسم کی openings ہوتی ہیں سراخ ہوتے ہیں کہ جنہیں ہم stomata کا نام دیتے ہیں ایک strometa مشتمل ہوتا ہے دو گارڈ سیلز پہ یہ دو گارڈ سیل یہ دو گارڈ سیل یہ مل کے ایک strometa بناتے ہیں day time کی بات کی جائے دن کے اوقات میں پودے photosynthesis کرتے ہیں اور جب photosynthesis ہوتی ہے glucose بنتی ہے جب glucose بنتی ہے وہ ان گارڈ سیلز میں اکٹھی ہو جاتی ہے glucose کیا ہے solute ہے جب اگر اس کو میں تھوڑا سا بڑھا کر کے draw کروں آپ کو سمجھنے میں تاکہ آسانی ہے جب یہاں پر glucose زیادہ ہو جائے گی جو کہ solute ہے solute کم ہو جائے گا اور جب solute گارڈ سیلز میں کم ہو جائے گا تو solute باہر سے گارڈ سیل کے اندر آئے گا solute کا مطلب کوئی liquid ہوتا ہے زیادہ تر پانی مراد لیا جاتا ہے جب پانی گارڈ سیلز کے اندر آئے گا گارڈ سیل پھول جائیں گے اور جب گارڈ سیل پھول جائیں گے ان کے درمیان میں جو سراخ موجود ہے stomata کا وہ open ہو جائے گا اسی طرح رات کے اوقات میں جب photosynthesis نہیں ہوتی no photosynthesis photosynthesis کے نہ ہونے کی وجہ سے یہاں پر glucose کی مقدار کم ہو جائے گی اور solvent کی مقدار زیادہ ہو جائے گی اس کو یہاں پر draw کر لیتے ہیں دن کے اوقات میں stomata open تھے گارڈ سیل کے ترزید ہونے کی وجہ سے solvent کے پھل ہونے کی وجہ سے جب رات کو photosynthesis رکھ گئی گئی گلوکوز کی مقدار کم جبکہ water کی amount یا solvent کی amount زیادہ ہو گئی تو پانی اندر سے باہر آئے گا جب پانی گارڈ سیل سے باہر نکلے گا تو یہ stomata بند ہو جائیں گے کیونکہ ترجی ڈیٹی ختم ہو جائے گی ترجی پریشر ختم ہو جائے گا اور اس کو ہم کہیں گے یہ flacid ہو چکے ہیں دونوں آپس میں جب مل جائیں گے تو opening بند ہو جائے گی ان دونوں کے درمیان نتیجے کے طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ رات کو پودے کے stomata بند ہو جائیں گے جب کے دن کے اوقات میں جب یہ turgid تھے ان کے اندر solvent موجود تھا تو ان کے درمیان میں space open تھی اس space کو اس مایکروسکوپک گیپ کو دراصل نام دیا جاتا ہے stomata کا اس طرح سے tonicity کا concept یا osmosis کا concept ہمیں مدد دیتا ہے سمجھ نے میں کہ stomata کیسے کھلتے اور بند ہوتے گارڈ سیل میں گلوکوز کی تعداد بڑھ جاتی ہے solvent کی مقدار کم ہو جاتی ہے کیونکہ گلوکوز ایک solute ہیں اور جب solvent کم ہو جاتا ہے یعنی liquid کم ہو جاتا ہے وہ باہر سے اندر آتا ہے گارڈ سیل میں فل ہو جاتا ہے ترگر پریشر کی وجہ سے گارڈ سیل پھول جاتے ہیں اور سٹومیٹا کے درمیان اپننگ کھل جاتی ہے لیکن جو ہی رات ہوتی ہے فوتو سنتھیس رک جاتی ہے گلوکوز کی مقدار جو زیادہ تھی کم ہو جاتی ہے پانی یعنی solvent کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے زیادہ مقدار سے کم مقدار کی طرف پانی حرکت کرتا ہے solvent موب کرتا ہے اور جب وہ اندر سے باہر آتا ہے گارڈ سیل آپس میں چھپک جاتے ہیں جھڑ جاتے ہیں فلیسید ہو جاتے ہیں اور ان کے درمیان سٹومیٹا بند ہو جاتے ہیں آئیے فردر ڈیٹیلز کو دیکھتے ہیں Dear Students Important Concept سمجھ لی اپلیکیشن آف نولیج آباؤٹ سیمی پرمی ایبل میمبرین سیمی پرمی ایبل میمبرین سے متعلق علم ہماری ذہنمائی کرتا ہے اور ہم اس کو استعمال کرتے ہیں مختلف مقاصد کے لئے مثال کے طور پر وائرس اور بیکٹیریا ان دونوں کو ایک دوسرے سے سیپریٹ کیا جا سکتا ہے سیمی پرمی میمبرین کو استعمال کر کے جو کہ آرٹیفیشل سینتھی سائز کی جاتی ہیں Dear Students وائرس کا سائز چھوٹا ہوتا ہے اور بیکٹیریا کا سائز لارج ہوتا ہے جب ہم آرٹیفیشل سینتھی سائز میمبرین جو سیمی پرمی میمبرین ہوتی ہے استعمال کرتے ہیں تو ان میسے وائرس گزر جاتے ہیں بیکٹیریا الگ ہو جاتے ہیں اسی طرح سے ایڈوانس وارٹر ٹریٹمنٹ ٹیکنالوجیز میں بھی ہم آرٹیفیشل سینٹھی سائز سیمی پرمی میمبرین استعمال کرتے ہیں اور پانی کو صاف کرنے میں مدد لیتے ہیں یہ دو مثالیں ہیں اپلیکیشن آف نالج آباؤٹ سیمی پرمی میمبرین یہاں پر ایک ایمپورٹنٹ ایمین آلجی ہے یہ بھی سمجھ لیجیے ریورس آسموسس سالٹ سے وارٹر کا الگ ہونا ریورس آسموسس کہلاتا ہے ریموال آف سالٹ آئیے اب ہم ڈسکس کرتے ہیں نیکس فینومینا کو جو کہ فیلٹریشن ہے یہ سالٹ فیلٹریشن سے کیا مراد ہے فیلٹریشن ایک ایسا عمل ہے جس کی مدد سے ہم سمال سائز مولی کو سورس کر کے سیمی پرمی ایبل میمبرین سے گزار تے ہیں پرمید آئیے پورسس بی پورسس کیمید پورسس سمال سیز پورسس پرمید پورسس 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 سیمی پرمی ایبل میمبرین It means کہ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی مدد سے ہم چھوٹی جسامت رکھنے والے small size molecule کو سیمی پرمی ایبل میمبرین سے گزار کر large size molecule سے الگ کر لیتے ہیں اس عمل کو filtration کہا جاتا ہے Dear students اس کی examples کی بات کی جائے Blood pressure اس کی example ہے یہاں پر definition میں آپ نے دو الفاظ مزید ایڈ کرنے ہیں By the aid of hydrostatic pressure اور blood pressure کہ یہ کس وجہ سے forcing ہوتی ہے movement ہوتی ہے small size substances کی اور وہ الگ ہوتے ہیں large size substances سے وہ گزر جاتے ہیں semi permeable barrier سے اس کو ہم نام دیتے ہیں وہ hydrostatic pressure ہے یا blood pressure ہے اور اس عمل کو ہم نام دیتے ہیں filtration کا Dear students یہاں پر blood pressure کی اگر مثال کو سمجھا جائیں جب خون بہت زیادہ pressure کے ساتھ blood capillaries میں آتا ہے blood capillaries میں جذب شدہ غزائی مادے الگ ہو جاتے ہیں پانی الگ ہو جاتا ہے اور وہ ٹیشو کا حصہ بن جاتا ہے blood capillaries کی دیواروں کو cross کر لیتا ہے جو کہ semi permeable membrane کا کردار ادا کرتی ہیں اور blood pressure وہ pressure ہے جو force کرتا ہے ان small size molecules کو particles کو move کروانے کے لیے across their walls Dear students آئیے further details کو discuss کرتے ہیں Dear students active transport active transport کی definition کیا ہے it is the movement of substances from an area of lower concentration to to an area of higher concentration یعنی مختلف مادہ جات کا کم مقدار والی جگہ سے زیادہ مقدار والی جگہ کی طرف حرکت کرنا against concentration gradient مقدار کے فرق کے برخلاف اور اس کے لیے ATP energy کا استعمال ہونا اس عمل کو ہم نام دیتے ہیں active transport کا اس کی example کی بات کی جائیں Dear students آپ دیکھ سکتے ہیں animation میں آپ کا سامنے picture موجود ہے diagram موجود ہے خاص قسم کے cells ہوتے ہیں جنہیں ہم nerve cell کہتے ہیں ان کی cell membrane میں sodium potassium pump ہوتے ہیں یہ خاص قسم کی protein ہوتی ہیں ان کا بنیادی کام یہ ہے یہ nerve cell کے اندر potassium ions کی مقدار کو زیادہ رکھنے میں مدد دیتی ہیں cell کے اندر potassium ion اگرچہ زیادہ ہوں باہر اگرچہ کم ہوں یہ مزید potassium ion کو intake کرواتی ہیں active transport کے ذریعے ATP energy کو استعمال کر کے جبکہ cell کے اندر potassium ion کے برعق sodium ions اگرچہ کم ہوتے ہیں لیکن ان کو بھی باہر دکل دیا جاتا ہے کم سے زیادہ مقدار والی جگہ کی طرف مقدار کے فرق کے برخلاف اور اس کے لیے بھی ATP energy استعمال ہوتی ہے آپ اس کو سادہ طریقے سے یوں سمجھ سکتے ہیں جو چیز آپ کو پسند ہے آپ کا پیٹ بھر بھی جائے آپ اس کو کھاتے ہیں کھاتے ہیں کھاتے رہتے ہیں یہاں تک کہ تسلی نہ ہو جائے جبکہ وہ چیز جو آپ کو پسند نہیں ہے اگرچہ آپ کو بھوک لگی ہے لیکن آپ اپنی بھوک سے کم کھاتے ہیں آپ صرف گزارہ کرنے کے لیے اپنی بھوک پر کمپرومائز کرتے ہوئے بلکل منیوٹ اماؤنٹ میں اس خوراک کو لینا پسند کرتے ہیں جو کہ آپ کے پسند کی نہیں اس کے برعکس جو چیز آپ کی پسند کی ہے وہ آپ پیٹ بھڑ کر کھاتے ہیں لیکن پھر بھی تسلی نہیں ہوتی ہے بسا اوقات قدرت کے برخلاف فطرت کے برخلاف مقدار کے فرق کے چیزیں زیادہ مقدار سے کم مقدار کی طرف جانے کی بجائے کم سے زیادہ کی طرف موب کرتی ہیں اور اس کے لیے ایٹی پی انرجی کی ضرورت پڑتی ہے اس عمل کو ایکٹیو ٹرانسپورٹ کہا جاتا ہے اس کے برعکس ڈیفیوین اور فیسیلیٹیو ڈیفیوین کو پیسیو ٹرانسپورٹ کا نام دیا جاتا ہے آئیے پردر ٹیٹیلز کو ڈسکس کرتے ہیں ڈیئر سوڈنٹس اینڈوسائٹ اور ایکزوسائٹ یہ دو ٹارمنالوجیز ہیں اگزیمنیشن میں پوچھی جا سکتی ہیں دو اہم اسطلاحات آپ کے علم میں ہونی چاہیے اینڈوسائٹ اوزی سے کیا مراد ہے انٹیک آف بلکی مٹیریلز یا سمپل مٹیریل بدن دا سیل بائی فارمنگ ان فولڈنگ اور ممبرین سیل کا مختلف مٹیریل کو انٹیک کر لینا نگل لینا اپنے جسم کا حصہ بنا لینا اس کو انڈوسائٹ آسیس کہا جاتا ہے انڈوسائٹ آسیس کی دو اقسام ہیں ایک کو فیگو سائٹ آسیس کہا جاتا ہے اور ایک کو فائنو سائٹ آسیس کہا جاتا ہے اس کا مطلب سولیڈ میٹیریل کو انٹیک کرنا ہے اور اس کا مطلب لیکویڈ بروپلیٹ کی فارم میں کسی بھی میٹیریل کو انٹیک کرنا ہے ایکزو سائٹ آسیس کا مطلب کیا ہے ریمو ریموال ریلیز آسیس 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 آسی سی دو ٹائمان آلوجیز ہیں کیونکہ ہم نے ڈسکس کیا سی ایک آپن سس آسیس آسی 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 ماحول سے جو چیزیں لینے کا عمل ہیں انڈوسائٹوسس کہلاتا ہے اور یہ ان فولڈنگ آف میمبرین کی وجہ سے ممکن ہوتا ہے اس کی دو اقسام ہیں اگر نگلنے والی چیز سل کے اندر آنے والی چیز ٹھوس حالت میں ہیں اسے فیگوسائٹوسس کہا جاتا ہے اگر وہ لیکوڈ فارم میں ہیں ڈروپلٹ کی شکل میں ہیں پینوسائٹوسس کہا جاتا ہے اگر کوئی چیز سل سے خارج ہوتی ہے اگر کوئی میٹیریل سل سے ریلیز ہوتا ہے اگر کوئی سبسٹانس سل سے ایکزٹ ہوتا ہے تو اس کو ہم ایکزو سائٹوسس کا نام دیتے ہیں یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا آج ہم نے ڈسکس کیا آسموسس سے اگلے ٹاپک کو آسموسس اور گارڈ سل کے ریلیشن کو فیلٹریشن کو ایکٹیو ٹرانسپورٹ کو اور اس کے ساتھ ساتھ ایکزو اور انڈوسائٹوسس کو مجھے امید ہے آج کا یہ لیکچر آپ لوگوں نے سمجھ لیا ہوگا لیکن خالی سمجھ لینا ہی کافی نہیں ہے بلکہ سمجھ لینے کے بعد یاد بھی کرنا ہے یاد کرنے کے لئے نوٹ بک پہ نوٹ ڈاؤن بھی کرنا ہے مجھے امید ہے آپ ٹیچر کی انسٹرکشنز کو فالو کریں گے امتحانات میں اچھے نمبر حاصل کریں گے ڈیلی لیکچرز کو اتیار کریں گے اپنی نوٹ بک پہ نوٹ ڈاؤن کریں گے اگلے لیکچر تک کے لئے اپنا خیال لکھئے گا اپنے ٹیچر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ